سبسکرائب کیا سوال ہے دیئے ہوئے بیانات کے ذریعے بارش کے خص میں پہچانیے یہ آپ کے استعمال کے پانی کا اہم ذریعہ ہے کبھی موصلہ دارد و کبھی مسلسل ہوتی ہے بھارت کی زیادت اور زرادت اسی پر مناثر ہے پانی کے بارک ذرات کے فضا میں تیارنے کا احساس ہوتا ہے اس کی وجہ سے لندن میں موسم سرما میں دوپہر تک سورج نظر نہیں آتا یہ کیفیت عموماً صبح یا شام کے بعد پیدا ہوتی ہے چوتہ ہے خط استوا پر ایسی بارش کبھی نہیں ہوتی ٹھوس شکل میں ہونے والے ایسی بارش سے فصلوں کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے ڈال ہے سطح زمین پر انتہائی سفید کپاس کی طرح پرت جمع ہوتی ہے اس بارش کی وجہ سے موسم سرما میں جمع کشمیر کی راجدھانیوں کے مقام تبدیل کرنے پڑتے ہیں مہراشت میں اس قسم کی بارش نہیں ہوتی پہلے کا جواب ہے بارش یعنی برسات دوسرا ہے کوہرا یہ دیکھئے پہلے میں بارش برسات کے علاوہ آپ مانسون بھی لکھ سکتے ہیں دوسرا ہے کوہرا تیسرا ہے زالہ باری چوتھا ہے برف باری جو تصویر دکھائی گئی تھی اس کا جواب ہے اہمالی بارش اس کا علاقہ ہے استوائی علاقوں میں اہمالی بارش گردش بارش ہوتی ہے جنوبی امریکہ میں امیزون اور افریقہ میں کانگو زائر ندیوں کی وادیوں میں اس طرح کی بارش ہوتی ہے یہ دو شکلیں دی گئی ہیں ان کی وضاحت کرنا ہے شکل بے اور شکل جیم دوسری شکل ہے مظاہمتی بارش علاقے بخارہ سے لدی ہوئی ہواوں کی مظاہمت جب پہاڑوں کے ذریعے ہوتی ہے تو پہاڑوں سے ٹکرا کر بلندی پر جاتی ہے اور پہاڑی ہواوں کی سمت والے علاقے میں مظاہمتی بارش ہوتی ہے مثلا بھارت میں ہونے والے موسمی بارش مانسون یہ مظاہمتی بارش ہوتی ہے یہ تیسرا ہے گرد و باد بارش اس کا علاقہ منتقہ معتدلہ کے خطوں میں گرد و بادی بارش ہوتی ہے حمومن اس قسم کی بارش بھارت کی مشرقی ساحل علاقوں اور امریکہ کے کئی علاقوں میں دیکھی جا سکتی ہے سوال ہمبر تین ہے درجہ بالہ شکلوں کا مشاہدہ کر کے سوالات کے جوابات لکھئے علیف شکل بے میں ٹیلے کی کس جانب زیادہ بارش ہو رہی ہے بے شکل بے میں سائے بارہ کا علاقہ بتا کر اسے نام دیجئے جیم شکل علیف اور شکل جیم کے درمیان فرق بتائیے دال توفانی ہواوں اور سیلاب کا تعلق کس بارش سے ہے سنگاپور میں ان میں سے کس قسم کی بارش ہوتی ہے سوال ہمبر چار گروہ سے الگ جز پہچانیے اور لکھئے سوال ہمبر تین کے جواب ہوتا ہے پہلے کا جواب ہے پہاڑی ہواوں کی سنت میں زیادہ بارش ہو رہی ہے دوسرے کا جواب اگلے سلائیڈ میں دیکھیں گے تیسرے کا جواب ہے اہمالی بارش گردشی بارش کی شکل ہے اس طرح کی بارش استوائی علاقوں میں زیادہ ہوتی ہے شکل جیم میں گرد بادی بارش کا خاکہ ہے اس طرح کی بارش منتخے موتدل کے علاقوں میں زیادہ ہوتی ہے یہ سوال نمبر دو کا جواب ہے ہوایں اور سائے بارا کا علاقہ یعنی ہوایں پہاڑ کے ایک جانب سے آ رہی ہے اور سائے بارا کا علاقہ دوسرے طرف ہے یہ چوتھے کا جواب ہے توفانی ہوا اور سائے لاب کا تعلق گرد بادی بارش سے ہے پانچوں کا جواب ہے سنگاپور کا علاقہ خط استوائی کے بہت خریب ہے اس لئے یہاں گردشی بارش خوب ہوتی ہے برب باری بارش دالہ بارش ابنم کے خطرے دھرما میٹر بارش پہمہ ہوا پہمہ پہمہ پہمائشی استوائی یعنی اس میں سے متفادق جز علک کر کے لکھنا ہے سوال نمبر پانچ مختصران جواب لکھئے زمین پر کن شکلوں میں بارش ہوتی ہے بے سائے بارا کے علاقے میں بارش کا تناسب کیسا ہوتا ہے جم کس قسم کی بارش دنیا کے سب سے زیادہ علاقوں میں ہوتی ہے کیوں؟ داہل زمین کی سطح سے لگ کر فضا میں تقصیف ہونے پر پانی کی کون کون سی شکلیں نظر آتی ہے یہ بارش نابت وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ سوال نمبر چار کے جواب ہے پہلا ہے تیزا بی بارش دوسرا ہے شب نم تیسرا ہے پہمائشی استوانہ اور چوتھا ہے زالہ باری یا زالہ سوال نمبر پانچ کے پہلے کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے آسمان یا بادنوں سے مائے یا ٹھوس کی شکل میں برسنے والا پانی بارش کہلاتا ہے زمین پر برف زالہ پرسات کوہرہ شب نم پالہ ان شکلوں میں بارش ہوتی ہے دوسرا کے جواب ہے سائے بارہ میں چلنے والے ہوالی ہوا نظبتاً خوشک ہوتی ہے ان میں آبی بخارات کم ہوتے ہیں آبی بخارات کی سمائے کی سمائی کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اس حصے میں بارش بھی کم آتی ہے اس لیے اس علاقے کو سائے بارہ کا علاقہ کہتے ہیں تیسرے کا جواب ہے پہاڑی رکاوٹوں کی وجہ سے ہونے والی مضاہمتی بارش دنیا کے سب سے زیادہ علاقہ میں ہوتی ہے دنیا کا ستر فیصد حصہ پانی سے گرا ہوا ہے اس آبی بخارات سے لدی ہوئی ہوائیں بڑے پیمانے پر سمندر کی طرف سے زمین کی طرف بہتی ہے اس کی بنسبت گردشی یا گرد بادی بارش کا امکان زیادہ نہیں ہوتا پہاڑ اور پہاڑی سلسلے کے علاقے کررہ عرض پر بڑی تعداد میں پھیلے ہوئے ہیں جبکہ گردشی بارش قطع توا کے علاقہ میں اور گرد بادی بارش صرف منتخہ معتدلہ کے خطوں میں ہوتی ہے گویا مضاہمتی بارش دنیا کے زیادہ تر علاقہ میں ہوتی ہے چوتے کا جواب ہے زمین کی سطح سے متصل فضا میں تکسیف ہونے پر پانی کی تین شکلیں کوہرہ شبنم اور پالہ نظر آتی ہے پانچوں کا جواب ہے بارش کی پہمائش کرتے وقت اس کا پہلا نکتہ ہے بارش پیما کو تیس سنٹی میٹر اونچے سفاٹ چبوترے پر کھلی جگہ میں رکھنا چاہیے دوسرا نکتہ ہے بارش پیما میں بارش کا پانی جمع ہونے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے تیسرا جن علاقہ میں بارش زیادہ ہوتی ہے وہاں بارش کی پہمائش ہر تین گھنٹے میں ہونی چاہیے یہ فرق لکھنا ہے پہلا ہے شبنم اب شبنم کے نکات لکھیں گے اس کے بعد میں اس کے اگلے جس سے فرق کرنا ہے اس کے نکات لکھیں گے سطح زمین کے خریب عمل تقصیف ہو تو شبنم نظر آتی ہے دوسرا نکتہ ہے سطح زمین کے خریب بخارات کا بہت سرد اشیاء سے تعلق ہو جائے تو اشیاء کے سطح پر پانی کے خطرے دکھائی دیتے ہیں یہی شبنم ہے تیسرا نکتہ ہے مختصر تقصیف کے عمل سے شبنم بنتی ہے پالا یعنی ایک طرف شبنم دوسری طرف پالا اس کا پہلا نکتہ ہے سطح زمین کے خریب درجہ حرارت صفر سے نیچے چلا جائے تو پالا نظر آتا ہے دوسرا درجہ حرارت صفر سے کم ہونے پر سطح زمین کے خریب کے بخارات عمل انجماعت کی وجہ سے برف کے ذرات میں تبدیل ہوتے ہیں اسی طرح شبنم بھی جم جاتی ہے اور یہی پالا ہے تیسرا مختصر انجماعت سے پالا تیار ہوتا ہے دوسرا ہے برف اور زالہ باری اب اس کے بیچ میں فرق نکالیں گے پہلا نکتہ ہے برف عمل انجماعت سے برف بنتی ہے دوسرا برف موسم سرما میں بنتی ہے تیسرا ہوا کے عابی بخارات کا بہت زیادہ سرد ہواں سے ربط ہونے پر برف بنتی ہے چوتھا نکتہ ہے برف میں برف کے ذرات الگ الگ ہوتے ہیں پانچوہ نکتہ ہے ٹھوز برف کے ذرات کی بارش کو برف باری کہتے ہیں اگلا نکتہ ہے زالہ یا زالہ باری پہلا نکتہ ہے اس کا ہوا کے بلندی کی طرف جانے کی وجہ سے برف کی ہم مرکز پڑتے جم جاتی ہیں اور زالہ بنتا ہے دوسرا زالہ موسم گرمہ میں بنتا ہے تیسرا سخت گرمی اور زیادہ مرتوبیت کی وجہ سے ہوا کے بلندی پر چھوٹنے سے زالہ بنتا ہے چوتھا نکتہ ہے زالہ میں پانی کے ذرات تھوس اور ہم مرکزیت کی شکل میں ہوتے ہیں پانچوہ نکتہ ہے ہم مرکزی پڑتوں سے بننے والے زالہ کی جسامت اور وزن بڑھ جانے پر وہ کشیش سخل کی وجہ سے تیز رفتار سے زمین پر آتی ہے یہ زالہ کا جو تلفز ہے اس میں زہ ہونا چاہیے رے زے یہ لیکن یہاں پر اس کا تلفز درست نہیں ہو پایا ہے آپ اسے درست کر لیجئے امید ہے آپ کا ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا ہمارا اگلے ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی